السلام علیکم پرینٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوجازے باپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ویڈیو ریویوز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں بتانے جا رہا ہوں ان اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویڈیو ہے جو کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کا کورس کرنا چاہ رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک بیسک کچھ بھی نہیں کر رہا ہے مگر ویڈیو ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ کورس کرنا چاہ رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ ا ایسے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کون سا جو کورس ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کا وہ بیسٹ رہے گا جس سے کہ وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے اپنی چھوٹی موٹی ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکیں یا اگر ایڈوانس لیویل پہ بھی کرنا چاہیں تو اسی انہی کورسز کو وہ آگے بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس چھوٹی سی آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کرا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ڈیلی بیس اس پیس طرح کی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشنز آپ لوگوں کو مل سکیں اور اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اپنے فرینڈز این پرمیل میمبرز کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا تو چلیں بینہ ٹائم زیادہ کریں سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ اپنی ویڈیو کو دیکھیں اگر بات کریں ہم ایسے اسٹوڈینٹس کی جو کہ ابھی پڑھ ہی رہے ہیں نائند کلاس میں ہیں ٹین کلاس میں ہیں یا ابھی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ان کا کوئی کمپیوٹر سے پالا نہیں پڑا ہے اس طرح کا کمپیوٹر کے کوئی کورسز انہوں نے نہیں کرے ہیں تو بہت سارے جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کہاں سے جو ہے سٹارٹنگ لیں بہت سارے جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں وہ انٹرسٹ رکھتے ہیں کوڈنگ کے اندر بہت سارے گرافکس کے اندر بہت سارے ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندر تو آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ میں بتا رہوں کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کو لے کے زائر ہے تقریباً کافی سٹوڈینٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندر تو ویڈیو ایڈیٹنگ کو لے کے کون سا ایسا وہ کورس کریں جس سے آگے ان کو فیچر میں بھی فائدہ ہو اپنے بھی کام کر سکیں اور دوسروں کے لیے بھی کام کر کے اسے ارننگ کر سکیں دیکھیں اگر ویڈیو ایڈیٹنگ کی ہم بات کریں تو ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندر بہت سارے کورسز آ جاتے ہیں اگر ویڈیو ایڈیٹنگ کے سوفٹرز کی بات کریں تو ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندر جو ہے آفٹر فیکٹ کے اوپر ویڈیو ایڈیٹنگ ہوتی ہے پریمیم پرو کے اوپر ویڈیو ایڈیٹنگ ہوتی ہے کیمٹیشیا ہو گیا فلمورا ہو گیا بہت سارے ایسے سوپٹرز ہیں جن کے اوپر ویڈیو ایڈیٹنگ ہوتی ہے مگر یہ جو سوپٹرز ہیں خاص طور پر جس طرح میں نے بتایا آفٹر فیکٹ اور پریمیم پرو یہ ایڈونس لیویڈ کے سوپٹر Grö beiden یعنی کہ آپ لوگوں کو ویڈیو ایڈیٹنگ کے بارے میں نوہا ہونی چاہیے کہ ٹائم لینز کیا ہوتی ہیں فریمز کیا ہوتے ہیں ٹرازیشنز کیا ہوتی ہیں انیمیشنز کیا ہوتی ہیں جب چھوٹا موٹا آپ لوگ اس پر کام کرنے لگیں تب اگر آپ لوگ سویچ کریں گے آفٹر ایفیکٹ کے اوپر یا پریمیم ٹوکر کے اوپر تو جو ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو بیسک چیزیں جو ہیں آلریڈی آتی ہوں گی اب ہم بات کرتے ہیں بیسک چیزوں کی کہ ہم لوگ کہاں سے سٹارٹ لیں کہاں سے کون سا کورس سٹارٹ کریں جس سے ہم جو ویڈیو ایڈیٹنگ کے ہماری بیسک چیزیں ہیں وہ کلیر ہو جائیں دیکھیں بیسک کے لیے میں آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ بیسک کے لیے کیمٹیشیا اور فلمورا یہ دو ایسے سوپٹرز ہیں جو کے ناک کے اتنے زیادہ مشکل ہیں اور ان کے اندر جو آپشنس ہیں بہت ہی ایزی طریقے سے آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں ان پر کام کر سکتے ہیں سمپل جو ہے ٹائم لائن کے اوپر کام ہو رہا ہے کیونکہ دیکھیں اگر آفٹر ایفیر کے پریمیم برو کی بات کریں تو وہاں پر تو کافی ایڈوانس کام ہوتا ہے پھر وہاں پر پلگنز وغیرہ بھی ہیں جبکہ اگر ہم کیمٹیشیا کی بات کریں یا فلمورا کی بات کریں فلمورا کے اندر تو پلگنز وغیرہ ہوتے ہیں مگر کیمٹیشیا کے اندر پلگنز وغیرہ اتنے نہیں ہوتے تو دونوں پہ کام کرنا کیمٹیشیا ہو یا فلمورا ہو دونوں پہ کام کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہے آپ لوگ جو ہے بلکل بیسک لیویل کا اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں دیکھیں ایڈوانس بھی اس میں ایڈیٹنگ ہوتی ہے بہت اچھی اچھی ایڈیٹنگ بھی اندر ہوتی ہیں میں بھی اپنی جو ویڈیوز ہیں وہ زیادہ تر میری ویڈیوز جو ہے میں کیمٹیشیا کے اوپر یا فلمورا کے اوپر ایڈیٹ کر رہا ہوتا ہوں آفٹر ایفیکٹ اور پریمیم پرو بھی یوز کر رہا ہوتا ہوں مگر اگر آفٹر ایفیکٹ اور پریمیم پرو جو ہے وہاں پہ یوز ہوتا ہے جہاں پہ آپ کسی کسٹمر کے لیے کام کر رہے ہوں آپ جو ہے کہ کوئی ویڈیو بنا رہے ہوں یا کسی ایونٹ کی ویڈیو بنا رہے ہوں جس کے اندر آپ لوگوں کو ٹرانزیکشن افیکٹ زیادہ چاہیی ہوں جس کے اندر اینیمیشن زیادہ چاہیی ہوں جس کے اندر آپ لوگوں کو بہت سارے لیٹنگ افیکٹ چاہیی ہوں تو وہاں پہ پہ آپ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے تھوڑے ایڈوانس ساپٹر کی جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا آفٹر ایفیکٹ اور ٹریمیم پرو مگر اگر بیسک ویڈیو ایڈیٹنگ ہے کہ آپ نے اپنی ویڈیو کے اندر جیسے ویڈیو ریکارڈ کرنے ہیں تو اس کے جو فالتو پارٹ ہیں وہ وہاں سے کٹ کرنے ہیں ویڈیو کے پارٹس کو آپس میں جوائن کرنا ہے اس میں جو ہے اینیمیشن ایفیکٹس دینے ہیں ٹرانزیکشن ایفیکٹ دینے ہیں یا اس کے اندر کوئی ٹیکس دینا ہے ایمیجز دینی ہیں تو اتنے بہت سارے کام تو آپ لوگوں کے بیسک سوفٹرز میں بھی ہو جاتے ہیں جو کہ کیمٹیشیہ اور فلم ہو رہا ہے اور یہ اتنے زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتے ہاں میں آپ لوگوں کو یہ ضرور بولوں گا کہ انسیٹیوٹس میں جا کے اپنا ٹائم زائے نہ کریں کیونکہ دیکھیں وہاں پر اگر آپ لوگوں کا چار دن کا کورس ہے نہ پانچ دن کا تو انسیٹیوٹس والے کیا کرتے ہیں فیسوں کے چکر میں اس کورس کو دو مہینے کا کر دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے لازمی ایک مہینہ دو مہینہ دینے ہیں اور وہ ٹائم زائے کرنے والی بات ہوتی ہے ایک کلاس ہوتی ہے پھر چار کلاسوں میں وہ وہ تھیوری پڑھا دیتے ہیں یا اپنے طریقے سے لے کے چلتے ہیں مطلب انہوں نے ایک یا دو مہینے میں کوس کو ختم کرنا ہوتا ہے وہ اپنے فیس سٹرکچر کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو اگر تو دیکھیں آپ اچھی ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد آپ تین چار دن میں ہی ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ جائیں تو پھر آپ لوگ استعمال کریں یوٹیوب ٹٹوریلز کا یوٹیوب پر سرچ کریں آپ لوگ کیمٹیشیا سے سٹارٹ کریں کیمٹیشیا کے ٹٹوریلز دیکھیں فلمورا کے ٹٹوریلز دیکھیں آپ یقین کریں کہ دو سے تین دن میں آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ دونوں سافٹر کے اوپر کیمٹیشیا ہو یا کسی انسٹیٹوٹ جانے کی اور وہاں جا کے اپنے ایک دو مہینے زائے کرنے کی اپنے پیسے زائے کرنے کی اپنے ٹائم زائے کرنے کی ڈیلی بیسس پہ اگر گھر پہ بیٹھ کے بھی آپ آدھا گھنٹہ روز دے دیں گے تو تین سے چار دن کے اندر آپ کے دونوں کورسز کمپلیٹ ہو جائیں گے اور بیسک ویڈیو ایڈیٹنگ آپ کو بہ آسانی آ جائے گی پھر اگر ہم بات کریں ایڈوانس ویڈیو ایڈیٹنگ کی کہ آپ نے اگر تھوڑی سی ایڈوانس لیویل کے اوپر جانا ہے تو دیکھیں جب یہ دونوں کورسز آپ کر لیں گے فلمورا آپ نے کر لیا کیمٹیشیا کر لیا آپ لوگوں کو ویڈیو ایڈیٹنگ آگئی ویڈیو ایڈیٹنگ کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا چل گیا کہ ہاں کس کس طرح سے ویڈیو ایڈیٹنگ کری جاتی ہے ٹائم لینز کیا ہوتی ہیں ٹرانزیکشنز کیا ہوتی ہیں ٹیکسٹ کہاں ایڈ کرا جاتا ہے یہ ٹولز وغیرہ ساری چیزیں جب آپ لوگوں کو آ جائیں گی تب جب آپ سویچ کریں گے آفٹر فیکس کے اوپر اور پریمیم پرو کے اوپر تو پھر وہاں پر آپ لوگوں کے لیے اس مجلے فپٹی پرسنٹ کام آپ لوگوں کا ہوا ہوا ہوگا آپ لوگوں کو تمام چیزوں کے بارے میں تمام ٹولز کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہوگا پھر آپ جب سویچ کریں گے وہاں پہ تو بہ آسانی جو ہے جو پریمیم پرو کے ایڈوانس کورسز ہیں جو اس کے آفٹر فیکس کے ایڈوانس کورسز ہیں وہ بہ آسانی جو ہے آپ لوگ کر سکیں گے پریمیم پرو اور آفٹر فیکس جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہ تھوڑا سا ایڈوانس لیویل کی طرف آ جاتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی شادی کی ویڈیو ویڈیو ایڈیٹ کرنی ہے کسی ایوینٹ کی ویڈیو ایڈیٹ کرنی ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو اچھے لائٹنگ ایفیکٹ چاہیے اچھے پلگ انز چاہیے اچھی انیمیشن چاہیے ٹھیکے تو پھر وہاں پر بات آ جاتی ہے تھوڑا سے ایڈوانس لیوین کی اور ایڈوانس لیوین کے اندر میں دو سافٹرز بتا رہا ہوں آفٹر ایفیکٹ اور پریمیم پرو مرکٹ پر چلنے والے سافٹرز ہیں مرکٹ کے اندر سافٹرز ہیں جس کے اوپر 97% جو کام کرتے ہیں وہ زیادہ پریمیم پرو اور آفٹر ایفیکٹ ہیں ان دونوں سافٹرز کو لے کے مرکٹ کے اندر بہت زیادہ کام کر جاتا ہے اور جب آپ یہ سافٹرز کر لیں گے یہ پریمیم پرو اور آفٹر ایفیکٹ بھی کوئی اتنا بڑے بڑے سافٹرز نہیں ہیں یہ بھی اگر آپ گھر پر بیٹھ کے جیسے آپ نے فلمورا کر لیا کمٹیشیا کر لیا آفتر شیک اور پریمیم گروپ کو بھی آپ اگر تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو گھر بیٹھے آپ لوگ یہ والے سوفٹرز بھی بہت آسانی کر سکتے ہیں ہاں تھوڑا سا مشکل ہیں یہ کیونکہ ان کا جو سنیریو ہے وہ کمٹیشیا اور فلمورسا تھوڑا سا ہٹ کر ہے تو یہ جو دونوں سوفٹرز ہیں ان کے ٹھولز تھوڑا سا مشکل ہیں ان کے پلگنز تھوڑا سا مشکل ہیں یہ سپیس تھوڑی زیادہ لیتے ہیں ان کے لیے کمپیٹر ریکوائرمنٹ آپ کی تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے تو ہلکے ہلکے یعنی کہ اگر یہ سمجھ لیں کہ آپ فلمورا اور کیمٹیشیا کو آپ چار سے پانچ دن میں کمپلیٹ کرتے ہیں دونوں کورسز کو تو آفتر ایفیکٹ اور پریمیم پرو کو آپ کم سے کم اگر ایک سے ڈیرڑ مہینہ دیں گے تو ایک سے ڈیرڑ مہینے کے اندر آپ لوگ بیسٹ ہو جائیں گے کسی کے لیے بھی کر سکیں گے چاہے اپنی ویڈیوز کو ایڈیٹ کرنا چاہے چاہے اپنی یوٹیوب کی ویڈیوز کو ایڈیٹ کرنا چاہے یا پھر دوسروں کے لیے ویڈیوز ایڈیٹ کر کے ان سے آپ پیسے کمانا چاہے تو وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ تین اور چاروں مہینے کورسز بتائیں اگر آپ ڈیرڑ سے دو مہینے آپ لوگ گھر پہ بیٹھ کر آرام سے دے دیں گے آپ لوگ کسی انسٹیوٹ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی وہاں ٹائم زیادر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی انسٹیوٹس میں دیکھیں کئی برائی نہیں ہے جانے میں مگر انسٹیوٹس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو بتائیں کہ اپنے فیس اسٹرکچور کو لے کے چلتے ہیں ان کے ایک ٹائم پیریاد ہوتا ہے کہ ہم نے دو مہینے میں ہی کو ختم کروانا ہے تین مہینے میں ہی کو ختم کروانا ہے تو جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ اگر دس دن کی بھی ہوں آٹھ دن کی بھی ہوں تو کورس کو وہ ڈائی مہینے تیر مہینے کھیشتے ہیں کیونکہ ان کو اپنا فیس سٹرکچر دیکھنا ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ اپنے ٹائم کی بچت چاہتے ہیں اپنے پیسے کی بچت چاہتے ہیں اور اچھا اور زیادہ زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں تو گھر بیٹھے سیکھیں یوٹیوب پر سرچ کریں ایک سے ایک جو ہے ٹیچرز ہیں ایک سے ایک ٹیٹوریوز پڑھے ہوئیں یوٹیوب پر اور یوٹیوب پر بیٹھ کے پاس آسانی آپ لوگ سے ہے بلکل سمجھ لے کھلا گراؤنڈ ہے جو چیز چاہیں ٹیچر تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ ٹیچر آپ سیکھنے گئے تو انسٹیٹوٹ میں وہ جتنا اس کو آج کے دن بتانا ہے وہ اترہ ہی بتائے گا پھر وہ چار دن بعد پانچ دن بعد پھر وہ جو ہے آپ کی اگلی کلاس بتائے گا باگی تھیوریاں لے کے چلتا ہے ٹیچر اگر گھر پہ سیکھ رہے تو یوٹیوب پہ یہ ہے کہ کھلا گراؤنڈ ہے آپ کے آگے بلکل جتنا سیکھنا ہے جو سیکھنا ہے ڈیلی بیسس پہ سیکھیں آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے کہ بھائی اتنا سیکھنا ہے اتنا نہیں سیکھنا ہے جتنا سمجھ میں آتا ہے جا اتنا سیکھتا جائیں ڈیلی بیسس کی اوپر تو ویڈیو ایڈیٹنگ کے میں جو بیسٹ کورسز آپ لوگوں کو بتائیں بلکل بیگنس لیویل کے لیے جنہوں نے ابھی تک سٹارٹ ہی نہیں کرا ہے جن کو پیدا ہی نہیں ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کیا ہوتی اور کس طرح ہوتی ہے تو وہ کیمٹیشی اور فلمورا سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ کو جب کیمٹیشی اور فلمورا یہ دونوں کورسز آپ کرنے ان پر ویڈیو ایڈیٹنگ کا آپ کا ہاتھ ساکھ ہو جائے آپ آرام سے اپنی ویڈیو ایڈیٹ کر سکیں تو پھر آپ لوگ آفٹر ایفیکٹ اور پریمیم پرو پہ بھی سویچ کر سکتے ہیں اور بھی کوئی چیز آپ لوگوں نے سوپٹر سے ریلیٹیڈ یا ویڈیو ایڈیٹنگ کے سوپٹر سے ریلیٹیڈ پوچھنی ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا میں آپ لوگوں کے میسیس کا جواب ضرور دوں گا اور اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا تینکیو فور واشنگ